سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ معزز حاضرین یاد دہانی کے طور پر دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اور آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو ساتھی ساتھ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا بدلہ ہم کو ضرور مل کر کے رہے گا آپ کسی کے ساتھ کچھ غلط کر جائیں اور یہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے یہ ناممکن ہے بعض دفعہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے اور بعض دفعہ اگر بندے کو سزا نہیں ملتی ہے تو آخرت میں اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی تو کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کوئی بھی معاملہ ہو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ پلٹ کر کے میری طرف آنے والا ہے جو بھی برا کرے گا تو اس کا وبال اس کا انجام پلٹ کر کے اس کے اوپر آئے گا اسی لئے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا فرمایا کہ اگر کوئی نیکی یا برائی جو بھی ہے دونوں کا معاملہ یہی ہے اگر وہ کہیں چٹان میں چھپی ہوئی ہو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمین کی تہوں میں موجود ہو تو اللہ رب العالمین اس کو بھی لے کر کے آئے گا آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں پر ظلم کیے ہوئے ہیں اور لگتا ایسا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا دوسروں کا حق مارے ہوئے ہیں لگتا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے دوسروں کی جائدات پر دوسروں کی عزتوں سے کھلوار کر جاتے ہیں اور لگتا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے ایسے لوگ معمون کیسے ہو سکتے معمون کیسے ہو سکتے کہ بندوں کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے بندوں کے حقوق کو آپ نے غصب کیا ہوا ہے بندوں کے تعلق سے جو آپ کی ذمہ داریاں وہ آدھا نہیں کر رہے ہیں بلکہ الٹا آپ غلط بھی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا اور جو ہے سزا کا معاملہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ بچ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو یہ پہلی چیز تو کوئی بھی غلط کام اگر آپ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھئی آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کے حد تک کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کریں لیکن اگر یہ آپ کی ذات کے حد تک ہے تو پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ اللہ چاہے گا تو چھپا لے گا لیکن اگر بندوں کے ساتھ یہ معاملہ جڑ جاتا ہے بندوں کے ساتھ آپ غلط کر جاتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز پلٹ کر کے اس کا انجام پلٹ کر کے آپ کی طرف آنے والا ہے دوسری بات اور وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں بھلائی کا کام کرتے ہیں اچھائی کا کام کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی نوٹیس ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تو تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا ہم چھپ ہو جاتے ہیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ دیکھیں اس لیے نا کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں کوئی تنسیم بناتے ہیں کہ رفائی کام ہم کریں گے دو چار مہینہ ایک سال رکھ دیتے ہیں بندوں سے واوائی نہیں ہونی چاہیے بندے نوٹیس کریں نہ کریں ہمیں بندوں کا سوچ کر کے نہیں کرنا دنیا کا معاملہ ہو دنیا کے تعلق سے بات ہو تو آپ اپنا حق سامنے والے کے کندے پر چڑھ کر کے لے لیں لیکن جب بات خیر کی ہو بھلائی کی ہو نیکی کی ہو دین سے وہ کنیکٹڈ معاملہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی نوٹیس کرے نہ کرے کسی کو آپ کا وہ خیر آپ کی وہ نیکی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کوئی تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی پرواہ چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کے اوپر یہ سارا معاملہ ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں صرف پچیس انبیاء کا تذکرہ کیا ہے صرف پچیس انبیاء کا اور انبیاء کتنے آئے ایک لاکھ سے زیادہ آئے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء ہے تو کیا اللہ نے ان کے کاموں کو نوٹیس نہیں کیا اللہ نے نوٹس کیا لیکن صرف پچیز انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا بقیہ سارے انبیاء کیا وہ انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے اللہ نے جو ذمہ داریاں دی تھی وہ پوری کی تو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ تم نے ہمارا نامی نہیں لیا قرآن کے اندر تو ہم جو ہے جو بھی خیر کا کام کرے ہیں یہ نہیں کہ بھائی فلانے نوٹس نہیں کر رہے ہیں یا لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہیں واوائی نہیں مل رہی ہمارا اخبار میں نام نہیں آ رہا ہے سوشل میڈیا پر نام نہیں آ رہا فکر چھوڑ دیں اس کی جس کے لیے کر رہے ہیں وہ سب نوٹ کر رہا ہے اس کی نگاہ میں ساری چیزیں ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے کب تک کرے گا ساری چیزیں اس کے علم میں یہ دین کا معاملہ ہو تو کوئی نوٹس کرے نہ کرے اللہ پر وہ معاملہ چھوڑ دیں لیکن بات اگر دنیا کی آ جائے تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھیں سامنے والا آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو آپ اپنی ساری تدبیر بروی کار لاکر اس کے کندے پر چڑھ کر کے اپنا حق ضرور لے لیا کریں یہ اللہ بھی تعلیم دیتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ کہ کسی کے تعلق سے بھی غلط کریں تو یاد رکھیں اس کا انجام پلٹ کر کے آپ کی طرف آنے والا ہے اور دوسری بات یہ کہ خیر کا کام جو بھی کریں کسی کی نگاہ میں ہو یا نہ ہو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے خاموشی کے ساتھ اسی اچھی نیت کے ساتھ کرتے چلے جائیں اور ایک دن آئے گا کہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کا بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا رب العالمین ہم سبی کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی توفیق ہتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ